اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں آپ دیکھنے جا رہے ہیں جو دابور کا ویلوگ تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ اس سے پہلے ویڈیو کو لائٹس ہیں کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں موسیقی ڈاک بازار اندیا ڈاکہ ملک کے لئے ٹاکھر ملک کے لئے ٹاکھر ملک کے لئے ڈاکہ ملک کے لئے ٹاکھر کھر ملوس انتظار جنبور شکری انسان بسم سال ملوس رقے ان Anth 충ی و تمتال �łe باستان خوش منہ ویڈیوی جنوید کیا کرتا ہے خطاقی مجھے لیمارکتا ہے جنوید کیا کرتا ہے جس طرحاتم گرامکتا ہے چلی گرامکتا ہے جنوید کیا کرتا ہے اگرے جنوید سوہے مجھے لڈیوکرین تو بازار ہے بھی کھول گئے لگل پہلے بھیر بڑھ جائے میں چلیں میں ہوں جوتپر کے سب سے رمگین اور مشہور سردار بازار میں کس پردک کی حائد میں اس دے بھٹا بھٹا بھٹ جو مہاراتر سردار سنگھ نے 1880 میں بنائیدی اس پورے بازار میں سات ہزار سے بھی زیادہ بکانے ہیں اور آل اپنے اپنے ایٹمیں ایٹم سو بسلی مارکٹ میں جا لیم کم کاس بابا میں برکا ہوں آپ کا ناو میرا نام لیشی تو میں نے سنا ہے اور میں نے کہا ہے کہ مک جاگر نے یہاں سے شاپنگ کی تھی ہاں مک جاگر یہ صحیح بھول رہا ہوں یہاں پر مک جاگر میں کوئی پروف دیکھنا ہے ہاں تو میں آپ کو دیکھنا ہوں ہاں تو میں آپ کو دیکھنا ہوں یہ دیکھیں مک جاگر کے بارے میں پرس میں ہمارے بابا تیمپوریم میں اس نے 68,000 پاؤنڈ ان اس نے خرچ کریاتا ہے 68,000 پاؤنڈ دیکھو میں تو 68,000 پاؤنڈ نہیں خرچ کر سکتی اگر میں کو اپنی گھر کے لیے کچھ خریدنا ہے تو آپ کیا سجیست کروگے جو ٹپکل جوڈپوری سٹیل ہے یہ ہمارے جوڈپور کی جوڈپوری آتی ہے یہ پورا ہندی کو بلوک پرنٹڈ ہے اور یہ دیکھیں کتنا سندر ہے یہ ہم بلوک پرنٹڈ کے کھوشن کور اب اگر دیکھیں کتنا سندر ہے سکتا برائیس رنج ہے یہ سارے تشکرمز کے یہ دیکھیں یہ پورا کنگ سائز بیٹ کور ہے اور کجے ایسا کئی پورے بازار پہ اور کئی دیکھیں کئی گی پورے ورڈ میں نہیں ملے گا مئم یہ کنا کونفدنس کے ساتھ ہم کیا سکتے ہیں اور ہمارے پاس کس اور بھی ایسے ہو چھتے ہیں ہو چھتے ہیں جیسے آپ کا پورا نا کلوڈنگ ہو گیا جس کو آپ پیندنا پسند نہیں کرتے ہیں اور پھر جو گندے کپڑے ہوتے ہیں اس کے اندار دع لیا ہے اس کے اندر دلے ہاسے ادا собой اس کے اندار دو What do you mean? Let's try to show you some nice jackets Come, let's look at some nice jackets This is so cool and this is like very thin featherweight You can see what your eyes looks like Now you look much younger than now Now I look like a princess young princess مرزا گیا Shopping at Baba Art Emporium is a perfect جوتپور experience Here's collection very amazing یہاں کے سیلسلین ہیں اور یہاں کے سیلسلین ہیں اور ایساں کے سیلسلین ہیں میں نے ایساں دو تین رنتے نکالی لیکن اتنا ٹائم کب ختم ہو مجھے پدا ہی نہیں چلا اور ان لکہ کم ہوں سای کم ہوں کیونکہ کم کاملہ کماری کیونکہ کم کاری شیر سے مہارانی ہوتا یہ جوتی میں دائیں اور بائیں ہوتا ہے اور ہوتا ہوتا ہے جوتی آپ کھاؤ میں ڈالو گا ایسا ہے آپ نے شوک سپن رکھے تو یہ جنریلی آپ کتنے میں بیشتے ہیں چار سو پچھا چار سو اور الگ الگ ٹائپ کی آہر این والی تین سو پچھا اور یہ والی ایسی ٹائپ کی جردو جی والی جی یہ ہٹ سو پچھاس کی پر می کو سب سے اچھی یہ ردری جو آپ نے پہنی ہے یہ کہاں ہے یہ تو میں نے میرے خود کیلئے بھونوائی ہے تو یہ کیوں اپنے لئے آپ نے اتنی اچھی جوتی بنوا ہے بھائی جوتی کوئی پہنٹا ہی نہیں ہے آج کے تر اچھا بہت وزن ہے کہ جوتی میں اس میں مجھے کے بات یہ ہے کہ اس کو چلتا ہے نا ہاں جی تو اس میں چڑ چو چڑ 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 کے آواز آتی ہوں یہ لزرڈ کیوں لگائی ہے آپ نے اپنے اوپر لزرڈ نہ لگے لزرڈ سے لزرڈ ہوتی ہے لکشمی کا روپ جا لکشمی ہوتی ہے وہ لزرڈ آتی ہے اچھا آپ کی دکان میں مجھے بڑی کول چیزیں دکھیں جیسے میں کوئی یہ بہت پسند آیا یہ جوتی کا لوگو آپ کی یہ شاپ کے بارے میں بہت سنا ہے تو آپ کی پلیز کولا اور لگتی ساکر کر دا دیجے simple the shop is right in front of the ghanta girls so definitely come and try this out what is this place you know i always have had a hobby of collecting chote chote quirky items جو آپ کو دوسری جگہ نہیں ملیں گے and my quest for finding all these amazing antiques has led me to lalji handicrafts ویسے یہ دکان آئی تھی in around the 1960s so it's a roly old shop with a lot of things that are both old and new you know lalji handicrafts has one of the biggest collections of all these antique items and decorative pieces in fact all these historical films جو بنتی ہیں وہ سب یہی سے پروپس اٹھاتے ہیں آج سے میں اسی میں چائے بنا ہوں گے اور اسی میں چائے پی ہو گے یہ میرا ہے اور دکھیں کیوں تو this place is like entering a magical box جا ہر جگہ آپ کو صرف سپریز و سپریز ملے گے like i mean take a look at this chest of drawers i mean اس پہ تکچیر بھی ہے and it's such a rich color this green is such a rich green ooh check this vintage firecracker out یہ کتنا cool ہے some quirky stuff like this also what is this place it feels like i'm walking into Narnia's closet oh it's full of amazing things this place has everything right from cupboards to decorative pieces to a chest of drawers fun fact بata ہوں Game of Thrones کے لئے بھی یہاں سے furniture manufactured ہو گے دیا تھا you know what i can't wait to discover this place مہت تو چلو پت پت دیکھ رہا ہے let's see what other jewels are there in this place yes oh my god i love this i love this i love this i love this i wish i could take it home this place is so exquisite that there are celebrities here to buy things for their homes and i just wish mele paas here is a lot of time and a lot of room to take more items home because here is so much here is a lot of variety there is a lot of variety mmmm spice paradise it looks like it's cooking lessons i love cooking but being with Rajput i have never made a food i have never made a food so i think it's a perfect opportunity let's go bonjour 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 here is the most done there is a lot of parlour so i am gonna indulge in this wonderful dish مجھ مجھے چلا کات لأن کتھا ہے رکھتا ہے نمیدل بارد جکپür مشیور ایں شاش طاقت خوالی جمع لیاشا فلا کے لیمانے کے لیے دکھاتے ہیں میں اس کی طور پر وہ جوازی اور مجھے ہیں مجھے سيوازی میں پرولاری مجھے ہیں تو مجھے ساتھ کے لیے جوگر میں کوئی جاتا ہے میں آب ہی پورٹ سایٹ 카فے میں ہوں orkaahور بہت کاملاری ساتھ کے لیے باہت ساری چہیزیں بنانے میں بلیو نہیں کرتا ہے بہت کاملار ساتھ سے مجھے ساتھ کے لیے اللہ دیکھو ہے اور مجھے جا رہا ہے یہ جوارر ہے جوارر ہے جوارر ہے اس کا جوارر ہے اس کا مقانی ہے چاہتا ہے وہ شکریہ جوارر ہے یہ بہتا ہے اور اس ملک میں جوارر میں جوارر کرتے ہیں یہ بہت احساس ہے یہ اطلاق ہے آپ کو یہ سکتے ہیں یہاں سے شرکتا ہے وہاں مختلف ہیں اندیکہ ہمارے ہیں وہاں سے جوالی کوئی آئیت ہے اور اس نے 4000 درستان ٹھائی یہاں کیا ہے ایک ہمارے پر شرکتا ہے ایسا ہمارے پر دیکھوں ہمارے پر دیکھوں ہمارے پر کھلاؤں ہمارے پر انا ایسی طرح کاری کنید ہے تو کامی باشداری ، جا هاں جب دریاں ملتی ہیں وہ لیسی طور پر احمد ویسی طرف کاتی ہے آپ کو کافی چیزیں اسیکبینیس کرنے اور ملتی ہیں تو کافی چیزیں کنید ہے تو پکرش درب میں داریاں شخص انگید ہے توکرش درب میں درب میں ملتی ہے بہت زیادہ سندر جگہ ہے ہمارا کام دکھاتے ہیں تو اس دری کے بارے میں میں نے بہت سنا ہے تو یہ صرف جوتپور میں بنتی ہے یا الگ الگ جگہ راجستان میں آپ نے ایک دم صحیح سنا ہے ہم جو بنا رہے ہیں اس کا اس پیسیلیٹی ہے اس کو بولتے ہیں انترلوک بیوی جی جو پورے انڈیا کے اندر صرف ہمارے گام ہی باتتی ہے سالہ واسم تو یہ دیزائن کونڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ دری کونسی دیزائن کے لئے یہ دیزائن کے لئے ہمارے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پوچھتے نکام ہیں تو ہم لوگ پیڈیو سے ہی کام کر جا رہے ہیں کام کر جا رہے ہیں 700 اب میں تو سکھائیں گے کیا یا میں خراب کر دوں گی آپ کی دری توڑا خراب کریں گے لیکن آپ کو سکھا سکتے ہیں چلیئے میں تھوڑا سا خراب کرتے ہیں آپ کی دری ہی آپ کی دری آپ کو بیوز کی دریجا مجھے بہت زیادہ مزا آیا اور کیا ان کے بلان جب نیا یا یہاں آنے کے بعد میرے دیماگ میں ایک ہی خیال ہے کہ انڈیاب میں اتنے سارے انگیناد سچ طالنتین عرکسند ہیں لیکن اور سب کو دیکھا ہے ویدید کو ایک دکھائی چاہتی ساتھ بہتدار ویدید میں جدپور ملوک کچھ راپس کیا پیشتر ہے امید دکھائی چیز میں ملوک کر جاتا ہے ملوک کچھ راکس پر آئیت ویدید میں شبہ ملوک کچھ راکس پر آئیت اور برایت آئیت گا راقسیر ملوک کچھ راکس پر آئیت مجھے ایم جیز راکس پر آئیت بڑی بڑی سٹیز میں ہم چھوٹی چھوٹی سندر چیزیں overlook کر جاتے ہیں the bazaars اور Jodhpur provide not only a place to shop but they also give you an experience and stories to take back home so I'm so glad to have picked Jodhpur as one of my destinations بلکل یار بہت ہی انٹریسٹنگ ویلوگ تھا کیونکہ جیسے انہاں نے Jodhpur دکھایا ہے اور وہاں کے جو ایک بزار وہاں کی گلیاں وہاں کے ہر چیز ایک سے ایک بڑھ کر اور سب سے یہ انٹریسٹنگ ہوتا ہے جو وہاں پر ایک old چیزیں ہیں نا کافی زیادہ پرانے کتنے ہی سال پرانی پڑی ہوئی ہیں وہ والی چیزیں کافی زیادہ دیکھنے والی ہوتی ہیں اور ہر ایک یہی بندہ پسند اب کرتا ہے کہ یہ والی جو چیزیں ہیں نا وہ اپنے گھر ایک decoration کے لیے رکھی جائیں کافی زیادہ نا ایک old vibe ان کو آتی ہے اسی لیے کافی زیادہ یہاں سے ایک لوگ چیزیں مگواتے ہیں overall زیادہ راجستان جودھپور یہاں سے ہی جو چیزیں ہیں نا ایک جو ایک ہاتھ سے تیار کی جاتی ہیں وہ والی زیادہ یہاں سے ہی مگوائی جاتی ہیں لیکن بہت پیاری جگہ تھی بہت پیاری جگہ نہیں واقعی صحیح بات ہے کہ جودھپور مجھے لگتا ہے کہ ایک راجستان کی city ہے تو اس میں کوئی شاکنی آپ کو بہت ایک پیاری ویب آئے گیا اور جہاں بھی آپ چلے جائیں تو اس کا ایک جو بھی ایک شاپس وغیرہ مارکیٹ ہے تو وہ ایک آج آج کی نہیں بنی مطلب کہ تین چار سال سے یا ایک تین چار سال سے لوگ ادھر کام کر رہے ہیں اس کا ایک بنے ہوئے یا اس پر ایک ورکنگ کافی ایک سالوں سے انڈیا جب مطلب کہ ایک بریٹش کے انڈر بھی تھا ایک جہاں بھی جتنوں بھی انہیں بھی رول کیا ہے تب سے یہ لوگ اپنے ایک ہاتھ سے کام کر رہے ہیں اور ایک نیچرلی ذریقے سے لیکن بہت پیاری چیزیں پڑی ہوئی تھی جس میں ایک گیم آف تھرون مووی ہے یار ایک انگلش اس میں بھی چیزیں ایک یوز ہوئی ہیں جو ادھر سے لے کر گئے ہیں تو کافی ایک انٹرسٹنگ تھا وہ دروازے وغیرہ آگے یہ جو کلین ہے نا کلین سب سے انٹرسٹنگ ہے جو ایک آج سے بناتے آئے اور یہ پورے ایک انڈیا میں جاتے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے کلین موغیرہ جو آج سے بناتے ہیں نہیں بلکل ایسے ہی ہے لیکن ایک جود پور ایک زیاری بات ہے ایک اولڈ سیٹی بھی سیٹی بھی ہے پنک بول اس کو بلو سیٹی بلو سیٹی بھی بھی بولتے ہیں جس طرح سرار میں انہوں نے دکھایا بھی ہے لیکن اس سے آٹھ کے بھئی آپ کو یہاں پہ ایک ہسٹری ایک ثقافت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ملے گی جس طرح ہم نے ویلوگ میں بھی دیکھا ہے انہوں نے ہر طرح سے لیکن ہینڈی گرافٹ آپ ان کی بات کریں یا مطلب جو بھی ایک اولڈ ویب آپ نے لینی ہے کہ آج وہ وہاں پہ اس نے جا کے دروازے دیکھے تھے اور ایک جو ہے نا وہ ایسی چیزیں جب انہوں نے کھولا آگئے شیشت مطلب بہت ساری ایسی یونیف چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ ایک گھر میں ملیں گی لیکن اینڈ کے اوپر بھئی جو جہاں پہ وہ جس ویلیج میں پہنچیں ہیں وہ بھی ایک کمال کا تھا ہاتھ سے جو ہے نا وہ ابھی بھی دریاں بنا رہی ہیں بنا رہے ہیں وہ وہاں کے لوگ اور زیادی بات ہے ان کو سیل کرتے ہیں تو یہی آپ کے ایک ملک کی شان ہوتی ہے بہت اچھا بھی انہوں نے ملک بنایا ہے بلکل کافی انٹریسٹنگ تھا امید گاتے آپ کو پسند ہے پسند ہے ویڈیو کو لائک ٹائم کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ